عبادت قبول ہوتی ہے اس باطن کے اوپر جو آپ کا باطن ہے کل کلن یعملو علا شاکلتِ ہر ایک اپنی اس شاکلہ اور تربیہ جس پہ باطن کی تشکیل دی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے عمل کی کسرت و قلت سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس باطن سے فرق پڑتا ہے جس کی بیس پہ عمل انجام دیا جا رہا ہے عمل قلیل ہو خدا کی بارگاہ میں اتنا وزنی اور عظیم بن جاتا ہے کہ انسان قیامت کے دن حیرت زدہ رہ جائے گا خدا بند عظیم جب اس کو پیش کرے گا ایک پہاڑ عمل کا عجر کا وہ حیران رہ جائے گا خدا کہے گا کہ یہ وہ درہم ہے ایک صدقہ جو آپ نے راہ خدا میں سرک کیا بندہ عرض کرے گا بارِ الٰہ یہ اتنا زیادہ تو میں نے خرچ نہیں کیا تھا خدا کہے گا کہ میں تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہوں جس طرح سے تم جس طرح سے تم ایک گوزفند کے بچے کو لیتے ہو نا کھانے کے لئے اس کی پرورش کرتے ہو موٹا تازہ کرتے ہو خدا کہے گا کہ میں تمہارے صدقات کی اسی طرح پرورش کرتا ہوں یہ پرورش پاتے ہیں میرے پاس وہ ایک درہم تھا جب تم نے خرج کیا تھا میرے پاس اب وہ ایک پہاڑ کی صورت میں آجر موجود ہے ہمارے جو اللہم صل على محمد وآل محمد وعب سے فرش کرتے ہیں ہمارا